السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور یہاں پر جلی جلی سے ہو رہا تھا بچوں کا ناشتہ ریڈی کیونکہ عید کی چھوٹیاں ہتم ہو گئی ہیں اور بیک ٹو روٹین ہو گیا تو خیر وہ تو دو تین دن سے چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے بچوں کے فائنل اگزیم شروع ہونے والے اور بہت ٹف ہونے والے ہیں آگے کے بیس پچیس دن ہمارے کیونکہ بچوں کے پیپر سے زیادہ پھر مہباب کے لیے بڑا ٹف ہو جاتا ہے اور پڑھانا کرنا پلس گرمی اتنی شدید ہے اور بہ بہترال گزر رہا ہے اللہ کا شکر ہے گزر جائے گا انشاءاللہ اور ٹینشن ہوتی ہے بس پیپر سے اچھے اچھے گزر جائیں بہت اب اندازہ ہوتا ہے کہ امم اببا امی کہتی تھی کہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو چین نہیں پڑے گا تو خیر یہاں پر بچوں کے سینویچ ریڈی ہو رہے تھے اور تینوں کی الگ الگ پسند کے ریڈی ہو رہے تھے کسی کو چیز نہیں کھانی ہے منحل کو چیز نہیں کھانی ہے اور سوس نہیں کھانا ہے زین کو کچھ نہیں کھانا ہے تو رائیما کو می ہر کی پسند ڈیفرنٹ ہے تو مجھے یاد رکھنا پڑتا چھے یہ والا سینویچ کون سا تھا اور یہ والا سینویچ کون سا تھا تو آج کل جلدی آنکھ کھل جا رہی ہے بہت ہی بے تکا روٹین ہوا ہوا ہے میں رات میں بارہ بجے سو بھی گئی تھی تو بھی ساڑھے تین بجے آنکھ کھل گئی اب میں کہہ رہی ہے اللہ میں کیا کروں ساڑھے تین بجے خیر لیٹے 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 موبائل نہیں اٹھایا کہ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل اٹھا لیں یا کوئی کام چیز دیکھنے لگیں تو پھر بہت ٹائم خراب ہو جاتا ہے تو بس یہ تھا کہ نین آ جائے گی شاید آ جائے گی جو کہ نہیں آئی تو خیر میں آ گئی تھی کچن میں ساڑھے پانچ چھے بجے کے قریب آ گئی تھی کچن میں اور اس کے بعد مجھے یہ کام نمٹانے تھے تو بھنڈی وغیرہ میں نے دھوکے رکھی ہے ادھر میں نے سینویچز ریڈی کیے اور چنے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھے کیونکہ آج کل راہیل کو اور خاص طور سے منحل کو یہ چنے اچھے لگتے ہیں تو میں شام میں میں نے کہا میں بنا دوں گی تو بہتر ہے کہ کوئی فرائی شیز کھانے سے آپ یہ کھا لیں اور میں اپنا ناشتہ لے کے بیٹھ گئی تھی اور مہندی دیکھ رہی تھی میں یا اللہ اتر کے نہیں لے رہی ہے اور مہندی راہیل نے مجھے لگائی تھی ماشاء اللہ سے کہہ رہے تھے تو میں لگا دوں میں نے کہا نہیں تو خیر بچے جا چکے تھے اور کام پہ میں واپس آگئی تھی میں بنا رہی تھی راہیل کے لیے کرے لے اور میرے گھر میں آج تقریبا دو سے دھائی مہینے کے بعد سبزی آئی تھی اس کے باوجود میرے بچوں کے موہ بنے ہوئے تھے کہ بھنڈی اور کرے لے تو خیر کرے لے تو میں نے بہت تھوڑے سے لیے تھے اور یہ بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے امی کی ریسیپی ہے تو میں نے کہا میں شیئر کروں ضرور میں نے یہاں پہ لیے تھے ایک پاؤ کرے لے ان کو میں نے اوپر سے چھیل کے اچھے سے دھولی ہے اور جتنے کرے لے ہیں اس کی ڈبل پیاز ہے تو یہ آدھا کلو پیاز ہے باریک باریک کٹ لیں اس میں میں نے ایک ٹی سپون بھر کے لہسن ایک ٹی سپون بھر کے ادرک آپ چینج کر سکتے ہیں ادرک تھوڑی زیادہ ہی ڈال لیں تو بہرحال یہاں پر اس کے بعد میں نے نمک مڈچے اور حلدی تھوڑا گرم مسالہ یہ ڈالنا ہے پیاز میں ہی لہسن ادرک ادرک ویسے سبزیوں میں عموماً امی کی ہوتی تھی کہ سبزیاں اچھی کیسے بنتی ہیں تو امی کہتی تھی ٹی ماٹر زیادہ ڈالنا چاہیے ادرک تھوڑا زیادہ اور وہ اپنے بھاپ میں جو پکتی ہیں تو اس میں بہت الگ ٹیسٹ آتا اور واقعی اگر آپ سبزیوں میں پانی نہ ڈالیں کوشش کر کے ہلکہ اور وہ ٹی ماٹر کے پانی میں اور اس طرح سے گلے تو بڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اچھا مین اس کا جو وہ ہے یہ ہے کلونجی اور میری ہوئی بچت یہ تو میں بلنگا تھا اور میں ڈالنے والی تھی کہ اچانک مجھے کچھ ہوا ہے کہ یہ مجھے کلونجی نہیں لگ رہی ہے اگدم سے کبھی کبھار فرق ہو جاتا ہے تو خیر اور میں اس دھوکے میں رہ گئی کہ جی کلونجی ہے گھر میں اور کلونجی نہیں تھی تو خیر میں نے ادھر اب مجھے مسالہ میرینیٹ کرنا تھا تو میں نے کر دیا بعد میں میں اس میں کلونجی اور دوبارہ ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر میں نے اس میں آئل ڈالا ہے آئل جیسے آپ سالن میں ڈالتے ہیں اس طرح سے ہی ڈال لیں الگ سے میں پتیلی میں نہیں ڈالتی ہوں اور بس یہ میں مکس کر دوں گی اس وقت اس میں صرف کلونجی مس ہے اور باقی سب چیزیں ہیں اگر اس وقت کلونجی ہوتی تو میں ایک ٹی سپون بھر کے کلونجی ڈال دیتی اور میں آگے ڈال دوں گی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گی تو خیر یہاں پر یہ سٹفنگ اس کے اچھے سے تیار ہوگی اس کو آپ اچھے سے مسال لیں مکس کر لیں اور اس کے بعد کریلے جو ہیں وہ کھول کھول کے اس طرح سے بھڑ لیں یہ عموماً لوگ کیمہ بھرتے ہیں یا کچھ بھرتے ہیں آپ یہ والے ٹرائی کریں میری بہنوں کو اور لوگوں کو اتنے ڈیفرنٹ لگتے ہیں اور بہت پسند آتے ہیں مجھے تو خیر کریلے کبھی بھی نہیں اچھے لگے میں نے کبھی بھی نہیں کھائے اب اس عمر میں آکے مجھے تو اڑا سو ہوتا ہے کہ میں اچھا کھا لوں اور اب راہیل کو اچھا لگتا ہے تو پھر مجھے بھی ہوتا ہے کہ اچھا جو راہیل کھا رہے ہیں تو پھر میں وہ چیز بناوں یا کوئی چیز بچے بہت شوق سے کھا رہے ہیں اور میں نہیں ٹرائے کی ہے تو پھر میں ان لوگوں کی وجہ سے بندہ ٹرائے کر لیتا ہے ورنہا میں نے اپنی شادی کے پندرہ سال آلموسٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے سولوہ سال چل رہے ہیں اور میں تقریباً شاید سال بھر سے کریلے بنا رہی ہوں ہرڈلی کریلے نہیں بناتی تھی میں تو کیونکہ راہیل بھی نہیں کھاتے تھے اور میں بھی نہیں کھاتی تھی تو خیر ادھر یہاں پر چل رہی ہے ساری ان کی سٹفنگ کر رہی ہوں میں یہاں پر آپ اس میں کیمہ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لوگ عموان ڈالتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پر ابھی جو یہ پیاس کی سٹفنگ ہے یہ ذہن میں آئے کہ میٹھا ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا بلکل نہیں ہوگا یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور یہ تقریباً دم پہ پکتی ہے تین گھنٹے دھائی گھنٹے اچھا خاصا لمبا ٹائم لیتی ہے اچھا دیکھیں میں نے اس میں کلونجی ڈال دی اور میں نے اوپر جو ہے وہ املی ڈال دی ہے املی آپ اپنے حساب سے کھٹے اور اس کا حساب رکھ لیں میں نے تو اندازت سے ڈال دی تھی جیسے سات آٹھ پیس جو املی کی ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دیا تھے اوپر اور جس میں میں نے سٹفنگ بنائی تھی پریٹ میں اسی میں بس ہلکا سا پانی ڈال کے میں نے اوپر اس پر ڈال دیا تھا باقی یہ ہے کہ ہلکی آنچ پہ آپ اس کو تقریباً دو تین گھنٹے یہ پکتے ہیں دو سے تو زیادہ ہی پکتے ہیں کیونکہ یہ پورے کریلے ہوتے ہیں اور ان کو گلے میں ٹائم لگتا ہے اور بس یہ بھاپ میں پکتے رہیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی پانی کم ہو رہا ہے یا کچھ ہلکا سا لگنا جائے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈالتے رہیں بیچ میں ادروائی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ بس ہلکے سے پکے اور اتنے گل گئے تھے کہ بیچ میں سے میں نے کریلوں کو دیکھیں آدھا آدھا چمت سے کارڈ دیا تھا اور کلونجی میرے پاس کم تھی کیونکہ وہ کلونجی اندر مجھے مل گئی تھی تو وہ تھوڑی تھی ورنہ اس میں کلونجی تھوڑی اور ڈالتی تو وہ بہت زیادہ پرومننٹ ہوتی ہے تو خیر ادھر کریلے ریڈی تھے اور میرا ارادہ تھا بھنڈی بنانے کا جو کہ ان ٹائم پہ میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا بلکل ہمت نہیں ہو دی یہ آج گرمی بہت تھی تھکن بہت تھی دوسرے کام بہت تھے تو خیر ادھر پہ میں نے چائنیز آرڈر کر دیا تھا اور بہت دل چالا تھا باہر کا کھانے کا چائنیز اور میں نے جلی سے کباب بھی تل دیا تھے کیونکہ کریلے میں کڑواہت تھی تو میں نے راہیل کو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ نہ کھائے جائے سے اگلے ولوگ میں ملقات ہوگی اللہ حافظ